اسلام علیکم دوستو کل جو میں نے ویلوگ کیا تھا بودھسٹ میڈیٹیشن کے حوالے سے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا سرائیہ جائے گا یا اتنے مجھے اس کے بارے میں فیڈ بیک ملے گی یا اتنا مجھے اس کے بارے میں اپریسیشن ملے گی اور لوگوں میں سے اکثر جنہوں نے مجھے اپریسییٹ کیا ان میں کافی سارے سٹوڈنٹ بھی تھے اور انہوں نے مجھے جو سٹوڈنٹس تھے ان میں سے اکثر نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ میڈیٹیش یا بودھسٹ میڈیٹیشن کے اکورڈنگ اگر عمران خان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو کیا معلوم ہوتا ہے کیا پتا چلتا ہے کہ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور یہ آپ کو میں بات بتا دوں کہ صرف بودھسٹ میڈیٹیشن کے اکورڈنگ ہی مائنڈ ریڈنگ کا نہیں پتا چلتا بلکہ جو صوفی سرکل ہے اس کے اندر یا جو صوفی پریکٹسز ہیں ان کے اندر بھی یہ مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے کافی جو کہتے ہیں نا مراقبے وغیرہ ی اس قسم کی چیزیں وہ کی جاتی ہیں اور صوفی لوگ کافی ایکس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو اللہ کے کسی ولی سے ملیں وہ فوراں بتا دے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے یا آپ کس ٹینشن کا شکار ہیں یا آپ کو کیا پرابلمز ہیں یا کس کمپلیکسٹیز سے آپ گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے نا میں نے آج جمعہ کی نماز کے بعد سوچا کہ میں بودھسٹ میڈیٹیشن کے حوالے سے بھی جو میری دوست ہیں میں ان سے بھی پوچھوں اور جو میرے صوفی فرینڈز ہیں ان میں سے بھی میں کسی سے پوچھوں کہ عمران خان کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور اس حوالے سے میں انویسٹیگیشنز کروں اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ویلوگ کروں لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ان لوگوں کے بارے میں ذکر جو میری پریڈکشنز کاپی کرتے ہیں یا ان کو انڈورز کرتے ہیں ہر دو حالتوں میں ان کا شکریہ کیونکہ آخر عمر میں میرے سے بہت بڑے ہیں تو اعترام تو ان کا بنتا چاہے وہ کچھ بھی کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انیس جولائی کے حوالے سے میں نے ویلوگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ محرم کے بعد کا جو جمعہ ہے اس سے لے کے آن ورڈ انقلاب کا جو پیک ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں نے انیس جولائی سے تیرہ اگست کے دوران جو مختلف ایونٹس ہونے ہیں یا اس میں جو شدہ تانی ہیں اس حوالے سے بھی ویلوگ کیا تھا اور چوتہ اگست کے بارے میں کہا تھا کہ یہ یونیک ہوگی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چوتہ اگست کے بعد کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور اب سید حیدر جعفری نے بھی اس حوالے سے ایک ویلوگ کیا اور انیس جولائی کا ہی ذکر کیا اب ان کا بھی تینکیو کہ انہوں نے میری اسی انی پریڈکشنز کو انڈورس کیا اور اس کے بعد حامد میر نے بھی جمعہ کے حوالے سے کہا کہ جمعہ جو ہے وہ حکومتی عراقین کے اوپر بھاری ہوگا ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد اسمانی کونسل کے حوالے سے تو آپ کو بتا ہے میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اسمانی کونسل کی گ ہماری لیتے تھے لیکن اب وہ اس کے ممبر بن چکے ہیں اور انویزیبل کمیونٹیز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو انویزیبل کمیونٹی کی طرف سے تحفظ حاصل ہے وہ ان کی سیکیورٹی پر معمور ہیں اور ان کی حفاظت کرنا بھی ان کے ذمہ ہے اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے خلاف جو زہر دینے کی کوششیں کی گئی ہیں جیسے بھی کا کیا گیا جو کچھ بھی ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انویزیبل کمیونٹیز اس حوالے سے حفاظت کرتی ہیں اور اسمانی کونسٹر جو عمران خان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے اور اب ڈاکٹر عمر فاروق نے بھی اس حوالے سے ایک اپنا ویلوگ کیا اور اس کے اندر ہو بہو وہی باتیں کی جو میں نے اپنی پیش گوئیوں کے اندر میں نے ان کو ذکر کیا اور اس کے علاوہ ایک اور بات عالمی پریشر کے حوالے سے میں ہمیشہ ویلوگ کرتا ہوں پچھلے سال نومبر میں بھی میں نے ویلوگ کیا اس سے پہلے چائنہ کے حوالے سے ویلوگ کیا امریکہ کے حوالے سے ویلوگ کیا اور یہ بھی میں نے بتایا کہ روس چین اور افغانستان اور ایران ان یہ تو پاکستان کے انقلاب کے اندر امران خان کے جو ری ٹیکنگ آف پاور ہے اس کے اندر ان کا سب سے زیادہ رو لگا لیکن امریکہ کے حوالے سے تو میں نے کل سب سے زیادہ اپنے ویلوگ میں شیئر کیا کہ امریکن سائفر کے وجہ سے جو امریکہ کو خفت اٹھانی پڑی ہے امریکہ اس وجہ سے بڑا نالا ہے اور امریکہ نے جو جو لوگ اس خفت کا سبب بنے ہیں ان کو ہیومن رائیڈز کے حوالے سے اور اس طرح طرح کی الیگیشنز کے حوالے سے وہ امریکہ ان لوگوں کی جو پاکستان میں امریکن پروکسز اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں یا امریکہ کا پپٹ کا رول پلے کرتے رہے ہیں ان کے ان کے داخلے پر امریکہ میں پبندی لگائے گا اس حوالے سے بھی میں یہ ویلوگ کرتا ہوں اب مشاہد حسین نے بھی عالمی طاقتوں کا پریشر اور امریکہ کے حوالے سے اور ترمپ کے حوالے سے یہ اپنا ایک کامران خان کے پروگرام میں اپنا تحضیح پیش کیا اب رہی بات جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میڈیٹیشن امران خان کے حوالے سے کیا کہتی ہے میں نے بودھسٹ جو میری جو میڈیٹیشن کے حوالے سے جو میری دوست ہے میں نے اس سے بھی اس کو کنسلٹ کیا اور اس کے بعد میں نے جو میرے صوفی فرینڈ ہے ان سے بھی کنسلٹ کیا اور دونوں کی جو ہارمونائز سٹیٹمنٹس تھی میں نے ان کو ٹیکل کیا اور یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس میں کچھ سٹننگ پریڈکشنز بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انہی کے اندر رہا ہوں گی ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا اور ان کو میں نمبر ون کے حساب سے ذکر کروں گا نمبر ون امران خان کے ذہن میں اس وقت بھی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے باہر ابھی اندر رہ کے کیا کرنا ہے باہر آ کے کیا کرنا ہے حکومت کیسے کرنی ہے ٹیک آور کیسے کرنا ہے پھر آئین سازی کیسے کرنی ہے کون کون سی قانون سازیاں کرنی ہے فوراں پالیسی پاکستان کی کیا ہوگی عدالتی حصلاحات کیا ہوں گی ہر لحاظ سے ان کے ذہن میں پورا نقشہ موجود ہے اور نمبر دو یہ کہ توقع لیلہ کے اس لیول پر عمران خان پہنچ چکے ہیں اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اول تو وہ جو ان کو پرابلم ہوتی ہے جو بھی ان کے اندر دماغ میں ایشو آتا ہے وہ دو نفل پڑتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں تو فوراں ان کے سامنے سلوشن آ جاتا ہے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور نمبر تین یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کون ان سے ملنے آنے والا ہے کس نے ان کو کیا کہنا ہے انہوں نے اس کا کیا جواب دینا ہے اور یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اسمانی کونسل ان کو ہر لحاظ سے گائیڈ کر دیا کہ آج ان کے ساتھ کس نے ملنے آنا ہے کیا انہوں نے بات کرنی ہے اور عمران خان نے آگے سے کیا جواب دینا ہے اس حوالے سے اسمانی کونسل ہر لحاظ سے عمران خان کی جو ہے نا رہنمائی کرتی رہتی ہے اور اس حوالے سے آپ اس بھائی کے موکلات ان کے حوالے سے بھی میں اس حوالے سے آپ کو بہت سارا بہت کچھ اسمانی کونسل کے حوالے سے اپنی نیومرالوجیکل کلکولیشن تو بتائی چکا ہوں لیکن سب سے زیادہ جو اسمانی کونسل کے حوالے سے جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا وہ آپ اس بھائی یا ان کے موکلات کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد نمبر چار یہ کہ عمران خان کو اپنے دوست کا بھی پتہ دشمنوں کا بھی پتہ اور دوست نماز دشمنوں کا بھی پتہ اور ان کو ان کی پہچان بھی ہو چکی ہے اور نمبر پانچ یہ اس وقت بھی عمران خان کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی میں اس وقت کون کون وہ لوگ ہیں جو ان کے خیر خانے ہیں اور ان سے کب کیسے چھٹکارا پانا ہے اور نمبر چھے یہ کہ انیس جولائی سے تیرہ اگست تک اور اس کے بعد پورے ملک کا نقشہ کہ کب کہاں پہ کیا ہوگا کیسے ہوگا خاص طور پر میں آپ کو ایونٹس بتا داتا ہوں یومرالوجیکلی بھی میں نے ان کو چیک کر لیا ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اب بودھسٹ میڈیٹیشن میں پیور صوفی جو میڈیٹیشن ہے اس کے اکورڈنگ بھی کہ کوہٹ میں کیا ہوگا پنڈی میں کیا ہوگا اسلام آباد میں کیا ہوگا لاہور میں کیا ہوگا اور موس پرو بیبلی کراچی آپ کے سامنے ہے کہ کراچی اٹھنے والا ہے اس حوالے سے میں پہلے بھی ویلوگ بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ کراچی سب سے پہلے جام ہوگا کراچی سے لوگ اٹھیں گے اور اس کے بعد یہ جو پنجاب کو تانہ دیا جاتا ہے کہ پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلتے پنجاب پورے کا پورا باہر نکلنے والا ہے اور شاید یہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے آج انیس جولائی ہے تین دن کے بعد اتوار ہوگا اور اگلے ہفتے میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ایونڈ ہوگا کہ کراچی یا لاہور یا موس پرو بیبلی انی دنوں میں انیس جولائی سے تین آگز کے درمیان کراچی اور پھر لاہور اور اس کے بعد پورا پاکستان یہ اٹھنے والا ہے اور اٹک کے پل پہ کیا ہونے والا ہے عمران خان کے ذہن میں یہ پورے کے پورے نقشے ٹو دی پوائنٹ چلتے جا رہے ہیں اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے ذہن میں پورے کا پورا نقشہ کہ کب کہاں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد نمبر ساتھ یہ ہے اور آہ بنو میں بھی اور ٹانک میں بھی ان علاقوں میں کیا ہوگا اور پشاور میں کیا ہوگا یہ بھی عمران خان کو نظر آرہا ہے اور اس کے بعد نمبر ساتھ پہ جو جو عمران خان کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے جو جو سازشیں ہو رہے ہیں چاہے وہ ملکی لیور پر چاہے بیانے لقوامی لیور پر چاہے وہ الیکشن کمیشن کی سطح پر یا جوڈیشری کی سطح پر یا پولیٹکس کے سطح پر یا پنجاب گورنمنٹ کو ٹریگر کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف بیان دیں یا جو کچھ بھی ہے جس جس کے بھی جو جو بھی کوششیں کر رہے ہیں لیکن عمران خان کو پتہ ہے آسمانی کونسل اور وہ جو انویزیبل کمیونٹی دیں عمران خان کو گائیڈ کر رہے ہیں کب کیسے کس سے بچنا ہے کس کو کب کیسے پاورلیس کرنا ہے کس طریقے سے پاورلیس کرنا اور آپ کو میں نے ایک دفعہ تو پہلے بھی کہی تھا بلکہ پچھلے سال اپریل کے مہینے میں میں نے ولوگ کیا تھا کہ تاریخ کے بے بس ترین چیف جسٹس آپ سامنے آنے والے ہیں جب بولیں گے بہت اچھلیں گے بہت بلائیں گے بہت لیکن وہ تاریخ کے سب سے بے بس ترین چیف جسٹس ہوں گے اس حوالے سے تو میں پہلے بھی اپریل دوزارتیس میں ایک ولوگ کر چکا وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد نمبر آٹھ پہ یہ ہے کہ ان دو سالوں کے دوران یا اس سے پہلے جس جس نے بھی ملک کو لوٹا عوام کو لوٹا عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے چاہے وہ جوڈیشل ٹریبیونرز دیں گے جوڈیشری دے گی لیکن بارال عدالتیں فیصلے کریں گی لیکن سب کچھ اسمانی کونسل عمران خان سے مشاورت کر چکی ہے اسمانی کونسل نے عمران خان کو بتا دیا وہ ہے اور عمران خان کو بھی پتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو کچھ سٹننگ پریڈکشنز ابھی یہ کو اور بھی دوں گا اس کے علاوہ نمبر نو یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ کیسے نئے صوبے بنانے ہیں کہاں کہاں نئے صوبے بننے ہیں پنجاب کے تین صوبے بنانے ہیں سندھ کے دو یا تین بنانے ہیں بلوچستان ایسے ہی رہنا ہے کے پی کے دو صوبے بنانے ہیں گلگل بلدستان کو بھی صوبہ بنانے ہیں اور کشمیر کا کیسے پاکستان کے ساتھ پہلے الہاب ہوگا اور پھر سوبرن سٹیٹ اس حوالے سے بھی میں تیس جولائی دوہزار تیس کو پھلوک کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ یہ نمبر دس پہ یہ ہے کہ صرف امریکہ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے چاہیں عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے ہیں چائنہ جو سی پیک کی آرڈ میں یا جو بی آرائی کی آرڈ کے اندر جو نیو کلونیل پرپیسز کر رہے کہ کسی طرح پاکستان کی معیشت کو جکڑ دیا جائے اور بار بار اکثر وہ ایک لسٹ جاری کرتا ہے کہ سب سے زیادہ کرزہ اس نے پاکستان کو دیا ہے اس حوالے سے بھی عمران خان برابری کی سطح پر چائنہ کے ساتھ بھی تعلقات مینٹین کریں گے اور امریکہ کے ساتھ تو وہ کریں گے ہی کریں گے اور باقی ریجنل بلوگ کے حوالے سے تو میں پہلے بھی کئی دفعہ ویلوگ کر چکے ہیں اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اور کل کے ویلوگ میں میں نے جو بودھسٹ میڈیٹیشن کے اکورڈنگ آ دا کہ بودھسٹ کنٹریز جہاں جہاں دنیا میں بودھزم ہے ان ان ممالک کے ساتھ بھی عمران خان کا ریلیشن بہت اچھا ہوگا اور وہ ممالک بھی عمران خان کو ایک طرح سے اپنا لیڈر مانیں گے اور نمبر یارہ یہ کہ کوئی سی تین خواتین کے خلاف انہی آنے والے دنوں میں شاید اگلے ہفتے میں یا تیرہ اگست تک یا اسی جولائی اگست کا جولائی کا جو آخری پیریڈ چل رہا ہے یا یہ جو اگست کا فیض آ رہا ہے اس کے اندر جولائی کے آخری ہفتے میں تین خواتین کے خلاف توہین عدالت کی جو الزام ہے وہ لگنے والا ہے اس میں سب سے پہلے تو مریم نواز ہیں اور اس کے بعد عظمہ بخاری ہیں اس کے بعد تیسری کون ہے مجھے ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ یہ کہ کراچی کی جو سٹکنس ہوگی وہ لیڈ کرے گی پورے پاکستان کو یہ باروہ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کی جو سٹکنس ہوگی اور اس کے بعد جو پنجاب کی سٹکنس ہوگی وہ پورے پاکستان میں انقلاب کو لیڈ کرے گی اور اس کے اندر جو کی رول پلے کرے گی وہ کے پی کے گورنمنٹ پلے کرے گی اب اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو میں نے جو کچھ آپ کو بتایا آج بودھسٹ میڈیٹیشن اور صوفی میڈیٹیشن کے اکورڈنگ بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ بلا شبہ یہ غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ ان میں سے کچھ ہو اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے thank you so much